عدلہ سے عدلہ درجے کے جنتیوں کو اس دنیا سے دس گناہ بڑی جنت اور جہور استقبال میں کھڑی ہوگی ریسپشن میں چالیس سال تک کھڑا کھڑا دیکھے گا دنیا کے چالیس سال نہیں وہاں کے چالیس سال ریسپشن تو سمجھتے ہیں والے ویلکم کہنے کے لیے اتنے تو پڑے لکھے ہوئی ہیں ماشاءاللہ حمد آباد والے چالیس سال حدیث شریف میں آتا ہے کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے اس کے رخصارے دیکھ رہا ہے بال دیکھ رہا ہے گال دیکھ رہا ہے اس کا گلہ دیکھ رہا ہے دل دکھائی دے گا دل اور دل میں شوہر کی محبت بطر پیمانے کی دکھائی دی جیسے پیمانہ ہوتا ہے نا گلہ سے کچھ کا آدھا گلہ سے پاؤ گلہ سے پونہ گلہ سے کہاں تک بھرا ہوا ہے سب دکھائی دیتا ہے ویسے دل دکھائی دے گا دل اور دل کے اندر سے آواز آئے گی I love you زبان نہیں زبان تو عرشی فرشی ہے دل فرشی نہیں ہے دل عرشی ہے چالیس سال حدیث شریف میں آتا ہے کتنے سال بھائیں چالیس سال کھڑا کھڑا ہیوں دیکھ رہا ہے جب چالیس سال ہو گئے تو دالی طرف والی ہور اوپر ہو گئے وہ کہے گی یا عبد من حباد اللہ یا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے چالیس سال تو نے اس کو دیکھنے میں گزار دی ہے میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہے اب یہ سور اوپر کر کے دیکھے گا چالیس سال آنکھوں میں تکلیف نہیں گردن میں تکلیف نہیں آنکھوں میں زبانی نہیں آئے گا اور گردن اس کے آنکھیں وہاں سے ہٹے گی ہی نہیں چالیس سال ہو گئے اسے سال ہو گئے دونوں کو بہتر والی ہور کہے گی یا عبد من حباد اللہ یا اللہ کے بندے میں سے ایک بندے میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں اب اس کو چالیس سال دیکھ رہا آنکھوں میں تکلیف نہیں گی آپ جو لبے سڑک چلے جاؤ آپ کے موٹر ساکل کھڑیے آپ چالیس منٹ کھڑے کھڑے دیکھو سمجھ گئے آپ چالیس منٹ موٹر ساکل کو دیکھو گے اور انشاءاللہ لوگ آپ کو دیکھیں گے تو میں سمجھا رہا ہوں کہ ہر لین کے خواہش اللہ جنت بھی پوری کریں گے مقانات کے لین کے خواہش گھومنے پھرنے کے لین کے خواہش اخلاق دیے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ وہ جنت جس کا تم سے بعدہ کیا جاتا تھا اللہ وہ جنت دے گا یہ اللہ کا بعدہ ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَانَتْ لَهُمْ جَنَّةُ الْفِرْدُوْسِنُ الظُّلَا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَاً حَوَلَاً اس میں جائیں گے نکلنے کا سوچیں گے بھی نہیں نکلنے کا دل میں خیل بھی نہیں آئے گا قَدْ دیا جائے گا آدم علیہ السلام کا حُسْت دیا جائے گا یوسف علیہ السلام کا دل دیا جائے گا عجب علیہ السلام کا آغاز دے جائے گی ہے دول علیہ السلام کی اور اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ستون زراعہ آدمی کا قَدْ جو ہوگا لمبا میں نے بیان کے کسی جگہ میرے ساتھ میرا بیٹا تھا اس نے کہا کہ باوا آٹلا ہونچا آپڈا رہو جننت میں وہاں تا کو پڑھ شے اتنے ہونچا رہیں گئی اپنا یہ پانچے فوڈکا کہتے یہ ٹھیک ہے اتنا ہونچا میں نے کہا تاری بیڈی جیشن جننت میں یہ بھی آٹلا لہوی رہے ان تو ٹھینگڑنو رہے نا تتا گذام بیاری دہتا تاری بیڈی میں تلوہوی رہے تیرے جی بیو ہوگی وہ بھی نی لمبی ہوگی اور تو پانچے فوڈکا ہوگا تو تجھے جب میں بٹھا دی گی اپنے آستے میں بٹھا دی گی ہاں تو تو ٹھیک ہے تو تو ٹھیک ہے جننت کے خجور بارہ ہاتھ لمبی ایک طرف سے کہاو انگور کا مزا دوسری طرف سے کہاو خجور کا مزا جب جننت کے خجور اتنی لمبی ہوگی تو جننت کے تربوس کتنا بڑا ہوگا بھائی اللہ تعالی قرآن پڑھنے کو سنائے گا بتاؤ کتنا مزا آئے گا آج اگر دنیا میں کوئی اچھا قرآن پڑھتا ہے نہ آدمی کو کتنا اچھا لگتا ہے حرم شریف کہی امہ قرآن پڑھتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے سورہ انام جب نازل ہوئی ہے ستر ہزار فرشتوں کے جھول میں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے مبارک ہے تم لوگوں کے لئے ہم لوگوں کے لئے جنت میں ہمارا اللہ ہم کو یہ سورت پڑھ کے سنائے گا سورہ انام پڑھ کے کتنا مزا آئے گا جنت میں ٹوالٹ نہیں کہیں لکھا ہوا نہیں ہوگا مین بومن مین بومن مردانہ زنانہ کہیں نہیں وہ ٹوالٹ نہیں کھانا کھایا خوشبودار ڈکاڈ نکلی کھانا حضر کھانا کھایا خوشبودار پسیدہ نکلا کھانا حضر کوئی ٹینشن نہیں جنت کوئی آپ کو کہنے کے لئے نہیں آئے گا تین چلے جماعت میں نکلو جنت میں کوئی نہیں آئے گا بے مسجد پہ جماعت میں بیٹھنا ہے کوئی نہیں آئے گا تھلا جنگا اجتماع ہے نہیں ہاں اجتماع ہوگا وہاں لیکن نبیوں کا اجتماع ہوگا سارے انبیاء سارے فقہ سارے بڑے بڑے اور سب سے بڑا مزے کا دن کونسا دن ہوگا بتاؤں جس دن اللہ تعالیٰ خود ہمارے دعوت کریں گے لیکن ایک بات بتاؤں عورتوں کو جا کے سلامت دینا ارے بتاؤں عورتوں کو سن رہیے چلو کوئی بات نہیں عورتوں کو ان کی فاصلت بھی ہے وہاں مردوں کی دعوت ہوگی عورتوں کی دعوت نہیں ریجال حدیث شریف میں ریجال کے ترجمہ آتا ہے ریجال اللہ تعالیٰ کہیں گے مردوں سے وہ جبریل سے کہ جبریل آدب نے دسترخان لگایا عیسیٰ نے دسترخان لگایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخان لگایا آخیر میں اپنا دسترخان لگا لیکن صرف مردوں کی دعوت عورتوں کے نہیں تو مردیں کیا کہیں گے وہ کہیں گے صاحب خالی مردوں کی دعوت کی ہے عورتوں کے نہیں کہ کھر جا کر ہم عورت کو چھڑیں گے کیا چھڑیں گے ہماری دعوت کری اللہ نے ہم نے اللہ کو دیکھا ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا تو وہ عورتیں کیا کہیں گی گھبراو مت اپنا دیدار کرانے کے لیے اللہ نے تم مردوں کو میدان میں بلایا اور اللہ نے ہمارا اتنا اکرام کیا کہ اللہ خود چل کے ہمارے پاس آئے اور کہا کہ میں تمہارا اللہ ہوں مجھے دیکھ لو لفظات تجلی کا اللہ تجلی کریں گے وہ تجلی کا مطلب یہ ہے دیندار عورتوں کے پاس اللہ خود آئیں گے اور کہیں گے ہمارا رب ہوں میں تمہارا رب ہوں تم مجھے دیکھو میں نے تمہارے اکرام میں وہاں نہیں بولائے مردوں کی دعوت ہوگی اور جبریو خود پوچھیں گے اللہ پاک سارے تیرے بندے جمع ہو گئے ہیں کیا ویرائیٹی رکھوں ویرائیٹی ہوتی ہے تو اللہ وہاں سے کہیں گے فک کی ہو فل کھلاو ہم فل کھائیں گے کھائیں گے انشاءاللہ پھر جبریو پوچھیں گے سمم مازا اب کیا رب ہوں وسقوہم جس پلو جس پلیں گے جبریو کہیں گے سمم مازا اب ایک اطعیمہم اب انہیں کھانا کھلاو اب کھانا کھا لیا پھر جبریو پوچھیں گے سمم مازا اب کیا کب وکسوہم ایک ایک جوڑا کپڑا حجی میں پیش کرو وہ جوڑا اتنا قیمتی ہوگا کہ ایک جوڑی کی قیمت سات و آسمان کے خزانے اب مل کر نہیں ادا کر سکتے اس کا دورہ اتنا قیمتی ہوگا جوڑا نہیں دورہ اس کا ایک دورہ قیمتی ہوگا کہ سارے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ آئے گا اور لکھا ہوگا من الرحمان الی عباد الرحمان من الرحمان الی عباد الرحمان کس کا ناب لکھاوگا میں سب پر لکھا ہوگا من الرحمان الی عباد الرحمان اب جب جوڑا دے دیا تبھیر جبریل السلام بوچھیں گے سمم مازا اب کیا یہ کہا یعطِروہم اینہ خوش بیدو پاو تولا کی چارلی کی بوتن نہیں ہوگی پاو پاو تولی کی ہوتی ہے پاو تولا اور وہ بھی لگائیں گے یہ ساری جیان بھائیت بہت ہوتی ہے عود کا کنٹر مشک کا کنٹر امبر کا کنٹر گلاب کا کنٹر جس کی علماء نے لکھا جس کی روح جتنے پاکیزہ ہوگی اتنائے اس کی عود بسند ہوگا کہ جتنے پاکیزہ روح ہوگی اتنائے اس کی عود پسند ہوگا اسے لئے عرب جائے زیادہ زیادہ عود خریدتے ہیں لاک لاک روپیہ طولہ لاک روپیہ طولہ کہ جس کی روح جتنے پاکیزہ ہوگی اس سے سکون ملے گا اس کا پورا کنٹر دیا جائے گا ایک بردہ کسی جگہ سفر میں ہم تھے تو میں ہمیشہ اپنے ساتھ عالی قسم کا عود رکھتا ہوں ہمیشہ ہر وقت سفر میں تین چار چیزیں ساتھ رکھتا ہوں ایک تو ہے کہ جن بزرگوں نے مجھے خلافت دی ہے جیسا مولانا علیویان عدیوی نے مجھے خلافت دی میرے والد نے مجھے خلافت دی مولانا کی رسول فقار نقشبندی نے مجھے خلافت دی شیخ حدیث رحمت اللہ علیہ کہ ہم سے تعلقات رہے مران سکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہیں میں ربا کو خلافت دی وہ وہاں سے آئی تو ان کی کچھ نکوش تبرکات جو ہے ٹوپی ہے یا کوئی چیزیں ہیں اسی وہ میرے ساتھ رکھتا ہوں دوسرا کعبیا کے کپڑا ہر وقت ساتھ رکھتا ہوں اور پھر حشو صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کا غلاف جو ہوتا ہے قبر مبارک کا اندر کا وہ رکھتا ہوں یہ میری تھیلی بڑی اسی لئے رہتی ہے لوگ کہتے ہیں خوام سے بھائیں اندر سے پھرید بھی شاید تو فکر مت کر تو تو میں نے ایک بردہ کچھ سپر میں جا رہے تھے تو میں نے بہترین قسم کا ہو جا کچھ لگایا ہاں باشا ویسا باشا ویسا ارے دبدبو آتی ہے کوئی اگر اچھا ہی تر لگا یہ کہتر انہوں نے یہ پیچھے یہ لگا جیا میں نے گا تمہیں یاد اوڈ کیا تبہ کیا پتا پھر میں نے یہ سینٹھٹک کی تو لگایا سینٹھٹک اپنا چالو والا ہاں آشی اتر آشی اتر وہاں سینٹھٹک نہیں وہاں اوپ کا کنٹر بھی لے گا اور لکھا کیا ہوگا مین الرحمان اللہ عباد الرحمان مین الرحمان اللہ عباد الرحمان اب جب یہ ہو گیا تو جب اللہ تعالیٰ کہے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے اللہ پاک میں نے حود بھی دے دیا کپڑے بھی دے دیئے گلاب بھی دے دیا سب دے دیا کھانا بھی کھلا دیا یہ عرب لوگ ہمارے دعوت کرتے ہیں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں ہمارے پروگرام ہوتے ہیں وہ ایسے ہول ہوتے ہیں خوبصورت قسم کے ما شاء اللہ عورتے ایک طرف بیٹھتے ہیں مردے ایک طرف بیٹھتے ہیں تو پروگرام ہوتے ہیں تو جب پروگرام تے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ مجھے فون کرتے ہیں مولانا آپ کے لئے کیا کھانا پکا میں ہم یہ ظاہرہ کی میزمان پوچھتا ہے ابھی آپ کو کیا پسند ہے تو میں آہستہ سے کہتا ہوں جنت والی دعوت تو حدیث ان کو معلوم ہے تائیب 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 مطلب کہ پہلے بھل پھر جوس پھر بکرا بکر آباد میں کھانا باد میں اس کے بعد کپڑا اس کے بعد ایتار اس کے بعد یہ جنت والو کی دعوت ہے چھے چیزیں ان کو حدیث ممالو میں میں نے کہا جنت والی دعوت تو لہیانی خاندہ نے وہاں بہت بڑا وہ سمجھ جاتے شیخ کا کیا مطلب ہے اس نے یاد رکھنا اب یہ ہو گیا ایتر تک پہنچے اب جبریل اللہ علیہ وسلم کہیں گا اللہ پاک اب کیا رکھوں تو اللہ کیا کہیں گے پھر ان سے ہی پوچھو ان سے پوچھو تو جبریل اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھیں گے بھئی بتاؤ کیا تمنا ہے تمہاری تم کیا کہیں گے بھئی ہم تو ہمارے علماء سے مشورہ کریں گے علماء سے مراد یہاں متقل ہوگی علماء سے دینداروں سے مشرمیت ہوگا سب کچھ ہمیں مل گیا لیکن اللہ کا دیدار نہیں ہوا ہے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کیا کہیں گے غیر فعیل ہجاب پردہ ہٹا ستر ہزار نورانی پردے ہٹائے جائیں گے کتنے بھائی ستر ہزار یہ پردہ ہٹا یہ پردہ ہٹا یہ پردہ ہٹا پردہ ہٹتے ہی اللہ تعالیٰ کو ہماری آنکھوں سے دیکھیں گے اور اللہ کیا کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ تو ہم اللہ کو والد مسلم نہیں کہیں گے والد مسلم تو میرے اور آپ کے لئے اللہ کو ہم کہیں گے اللہم انت السلام نم انت السلام تبا عرد تیار اپنے عزل جلال والاکرام کتاب میں لکھا جنت میں موت نہیں ہے اگر جنت میں موت ہوتی اللہ کو دیکھتے ہی کہلے جو پھڑ جاتے ادنی مر جاتا لیکن جنت میں موت نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ کیا چاہتے ہو تو ہم کیا کہیں گے اللہ پاک جنت میں آئے ہیں نکالنا مت اللہ کہیں گے نہیں میں نے کہا ہے خالدی نفیہ آبدا آپ ہمیشہ رہو گے جنت میں میں نے اس لئے داخل کیا ہے کہ یہاں سے نکالنا نہیں ہے کچھ لوگ ہوں گے اللہ پاک تھوڑی پرامیٹ بات کرنی ستمہ رہا تھی سب کے سامنے نہیں کرنی تھوڑی سی راس کی بات کرنی ہے ایک یہاں سے کھڑا ہوگا ایک وہاں سے کھڑا ہوگا ایک وہاں سے کھڑا ہوگا اللہ پاک تھوڑی سی راس کی بات اللہ کہیں گے آج آؤ آج آؤ آج آؤ قریب میں آئیں گے قریب کرے گے اللہ یوں کر کے اپنے دونوں یوں کر کے قریب کرے گے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو تو کہیں گے اللہ Präsident کہ جنت میں آتو گئے ہیں لیکن بہت شرم آتی ہے جنت میں آتو گئے ہیں لیکن بہت شرم آتی ہے یہ کیوں شرم آتی ہے یہ کہ اللہ تیرا قانون یہ ہے کہ جو جہنم میں جا کر جنت میں آئے تو تختی لٹکی رہتی ہے پیشے کہ یہ لوگ پہلے جہنم میں گئے تھے بعد میں جنت میں آئے ہیں تو جنت والے وہ تختی دیکھتے ہیں تو ہم کو پوچھتے ہیں ارے تو جنہ میں جا گیا آیا تھا کیسے تھا وہاں کا عذاب کیسے تھے وہاں کے سام کیسے تھے وہاں کے اتھوڑے اللہ بگ بہت شرم آتی ہے اس لئے ہماری تختیاں تو نکلواتی ہیں وہاں اللہ اعلان کرے گا بے ان کی تختیاں نکالو ان کی تختیاں نکالو پھر کچھ لوگ کہیں گے اللہ بگ ہمارا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے تمہارا کیا مسئلہ ہے قریب آئیں گے اللہ بگ ہم تو جو ہے نا بغیر جنت کا ہمارا معاملہ تھا نہیں وہ بھیڑ جنت والوں کی جا رہی تھی تو ہم بھی داخل ہو گئے بغیر ویزے کی سمجھ گئے میرے والد صور رحمت اللہ بڑے مزز اس کو کہتے تھے بغیر ویزے کے وسیق الذین اتقوا ربهم الیل جنت زمرہ حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ جنت کا جب اعلان ہوگا تو بڑے بھاری جماعت مردوں کے اور عورتوں کی جنت کی طرف دوڑے گی فرشتے کچھ لوگ جائے ان کے ساتھ ہے جہنمی لیکن ان کے ساتھ داخل ہوگئے فرشتے روکن کے بھائی جنت کا ٹکڑ تمہارے پاس نہیں ہے تو کیا کہیں گے جنت تمہاری نہیں ہے جنت ہمارے اللہ کی ہے اللہ تک بات پہنچے گی تو اللہ کیا کہیں گے میں جانتا ہوں یہ ہے جہنمی لیکن ان کے ساتھ جا رہا ہے یہ ہے گربڑ لیکن جا رہا ہے ان کے ساتھ دنیا میں میں نے ان کی ستاری کی ہے یہاں پر بھی ستاری کروں گا دنیا میں ستاری کی میں نے پردہ ڈالا تو کہیں گے اللہ پاک اقامہ اقامہ کچھ بھی نہیں ہے پاسپورٹ کچھ بھی نہیں ہے بچوں کے ساتھ رہتا ہوں وہاں رہتا ہوں وہاں رہتا ہوں اب جرا جنت جانت میں دھو جائے گرین کارڈ پورا مل جائے پاسپورٹ مل جائے جانت کا اللہ آلان کریں گے جاؤ اببہ کہتے تھے کہ اس سے بڑے لوگ وہ لوگ ہوں گے کہ جب پرسرات پار کر کے جنت میں جانے کا موقع آئے گا فرشتے کہیں گے یہ آپ کی جنت ہے جنت میں چل جاؤ وہ کہیں گے میں جنت میں نہیں جانا بھے کیوں نہیں جانا کہاں جانا ہے پھر کہ جہنم میں جانا ہے بھے جہنم میں کیوں جانا ہے تمہیں یہ فرمایا کہ ہم پلسرات کے اوپر سے آ رہے تھے تو نیچے جہنم تھی کئی ہمارے دوستوں کم نے دیکھا وہ کہتے تھے کہ آرہے پہلی صاحب کہاں جا رہے ہو ہم تو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں آ گئے ہیں اور ٹرافک جام ہو گئی تھی وہاں ٹرافک بھی جام ہو جائے گی پلسرات کی فوراں فرشتے کہیں گے جہنم کہیں گے جز یا مومین جز یا مومین اے مسلمان جلے گزر تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے جلے گزر یہ لوگ وہاں کھڑے رہیں گے کہاں جانا ہے جہنم میں جانا ہے اللہ پاہ یہ تو جہنم میں جانے کا کہہ رہے ہیں بے جنتی ہے ان کو جہاں جانا ہے جانے اب جہنم میں جا کر اپنے دوستوں کو نکالیں گے تو نے مجھے پانی پلایا تھا تو نے مجھے کپڑا پہنایا تھا تو نے میرے ساتھی سلوک کیا تھا تو بھی آ تو بھی آ تو بھی آ اور ان کو لے کر جنت میں جائیں گے تو اببہ لطیفہ کہتے تھے مزہ میں کہتے تھے ارے دعوت کے کام کرنے والوں ہمارا کام تو یہ ہے دنیا میں بازاروں میں گش کر کے مزدوں کا پھرنا اور حشر کا میدان میں جہنم میں گش کر کے جنت کا پھرنا یہ ہے اب ہو گئی اب جو ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ میں خوش ہوں میں مختصر بہن کر رہا ہوں تفصیل بہن نہیں کر رہا ہوں میں خوش ہوں تم جنت میں جاؤ خوشی خوشی زندگی گزارو صرف ایک مسئلہ جنت میں آئے گا دنیا کے دیندار عورتیں اور جنت کی ہوریں ناپ جاؤ لٹھا بلٹھا نہیں ناپ جاؤ سمجھ گئے ہیں ناپ جاؤ تو اتنا تو سمجھتے ہو دنیا کی ہوریں کہیں گے دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گے ہم افضل اور جنت کی ہوریں کہیں گے ہم افضل یہ ایک ٹھنٹھن ہوتا رہے گا جنت کی اندر دنیا کی دیندار عورتیں دنیا کی فرشی ہوریں یہ فرشی ہوریں ہیں اور وہ عرشی ہوریں ہیں تو فرشی ہوریں کیا کہیں گے ہم افضل اور وہ عرشی حرے کیا کہیں گے ہم افضل معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا بھائی دونوں جمع ہو جاؤ دانی طرف دنیا کی دندار عورتیں بائی طرف یہ حرے اور سارا مجمع پیشے انبیاء ہو صالحین ہو متقین ہو اور پورے جنت میں اعلان ہوگا کہ آج یہ ٹھنٹھن نوک جھوک کاش فیصلہ ہوگا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت کی حروں کو پوچھیں گے تمہارے افضل ہونے کے کیا وجہ وہ کہیں گے ہمیں یائز نہیں ہمیں نفاس نہیں ہمارے موں میں بدبو نہیں زائد بال نہیں ہم کسی کا پیٹ سے نکلی نہیں ہمارے پیٹ سے کوئی نکلا نہیں ہمارے سینے کے اندر عمبر پیوستہ ہے ہماری ناپ میں مشک پیوستہ ہے گلابیں ہمارے بالوں میں وہ اپنے تعریف کے پولوانے شروع کرے گی تو مائشہ کہتی تھی جب وہ خود تقریر کرے گی تو دنیا کے دندار عورتیں ہیں ان صلف صالحات ان دندار عورتوں میں جیسے امت کی ہے وہ بھی ہوں گی اور صلف صالحات بھی ہوں گی جب پیچھے امتوں کے صلف صالحات تھی وہ کہیں گے اللہ پاک ہماری سنو اللہ پاک اللہ پاک اللہ کہیں گے محلن محلن ڈھررры نگلو اگلو مت ابھی نگلو نگلو تم بولو 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 وہ حورBr angry جب cri اللہ ت граф کی واقعی کہیں گے تمہارے فضل ہمیں کیا fits تو دنیا کی زندار عورتیں کیا کہیں گی اللہ پاک ہم نے گرمی میں روزہ رکھے ہیں ان graduallyMinister triangle کیا پاتا گرمی کیا ہوتی ہے روزہ کیا ہوتا ہے اللہ پاک ہم نے تھندے تھندے پانی سے غزل کیا اس نے کیا پتا تھندہ پانی کیا ہوتا ہے اور تھندے کیا ہوتی ہے اور اللہ پاک ہم نے حج کی ہیں اس نے کیا پتا تھا حج میں کتنا ہدویں تھکتا ہے اللہ پاک ہم نے بچے جنہیں ان کے کیا پتہ بچے جنے میں کتنے تکلیف ہوتی ہے اور اللہ بہت ہم نے ہمارے شہروں کے نخرے اور چوچلے برداشت کی ہیں ان حوروں کے کیا پتہ شہروں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں کیا پتہ ان کو ہم نے بچے جانے ہمارا شوار اللہ کے راستے میں جاتا تھا کبھی بکری بیمار ہو گئی کبھی گائی بیمار ہو گئی بچہ بیمار ہو گیا کبھی یہ ہو گیا تو کتنی تکلیف ہوتی تھی ہم کو انہیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ پر اخر میں کیا کہیں گے اللہ اللہ کا مطلب یہ ہے کان کھول کے سنو یہ مطلب ہے سارا جنت والوں کان کھول کے سنو اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اللہ فیصلہ کر رہے ہیں بعض چیزوں کا فیصلہ میں لوگ دھیان سے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ حصر کا مطلب وہ جنت میں کہیں گے اللہ کام کھول کے سنو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دنیا کی دیندار عورتیں افزل ہیں اور ہروں کے مقابلے میں ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورتی دنیا کی دیندار عورتوں کو اللہ دے گا تو پاگل ہوگا جو ہروں کے ساتھ بیٹھے گا دنیا کی دیندار عورتوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا یاد رکھنا ستر بہتر ہو رہے ملیں گی یاد رکھنا دنیا کی بیوی کی طرح نہیں دنیا کی بیوی کو خوش سے مہا کر تھپڑ مارا لیا بھرکہ چلی میں کے تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا وہ جنت کی ہو رہی سی ہے نہ اس کو کوئی ماں نہ اس کو کوئی باپ میکہ جانے کے سوالی پیدا نہیں ہوتا مرد کوئی ملے گا عورتیں کہتے تھے کہ ہم کوئی کیا ملے گا تو میں کہتا ہوں تم کو تو وہی دنیا والا ہی آدمی ملے گا خالی اللہ ریپیرنگ کر کے دے گا ریپیرنگ کرے گا وہ درہ ٹھک ٹھک ہوگا تھوڑا داٹھ بھا ٹھک ہو جائیں گے ہڈی بھڑیا ٹھک ہو جائیں گے اور بات سمجھ بھی آتے نہیں کہ وہی ہوگا آدمی لیکن ریپیرنگ کرے گا کلپ ہو جائے گا ہڈی اپڑیا ٹھک ہو جائیں گے داٹھ ٹھک ہو جائیں گے چشمیں اچھے لگ جائیں گے جو بھی ہوگا تو جوان بن جائے گا ہر لیند کی خواہش اللہ جندب پہ پورے کرے گا جندب پہ جانا یا نہیں جانا ہرے بتاؤ تو صحیح تو ماں عائشہ کیا کہتی تھی امی سلمہ حضرت عائشہ نہیں یہ امی سلمہ کی بھی حدیث ہے حضرت عائشہ کی بھی حدیث ہے پانچویں جلد میں میں نے حدیثیں لکھی ہیں حضرت عائشہ یا امی سلمہ کہتی تھی جب بیان کرتی تھی اپنے آپس میں کہتی تھی فَغَلَبْنَا نِسَاءَ اَهْلِ الدُّنِيَا عَلَى نِسَاءِ اَهْلِ الْآخِرَةِ دنیا کے دیندار عورتیں ان حروں پر غالب آ جائے گی میں اس میں کہتا ہوں بڑے زوردار ہے دنیا کے دیندار عورتیں دنیا میں اپنے شہروں پر غالب جنت میں حروں پر غالب